چھوٹے تم نے کیا کر رہا ہے اپنے موں کے ساتھ یار میں نے اس لیے یہاں کونے پہ لگایا تھا ہے یہاں سے لڑا ہے پوری اس نے زبان اپنی کاٹ لیے پورا موں اس نے جو ہے نا اپنا زبان پتہ نہیں کہاں سے پھٹا ہے اچھا 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 یہ دیکھو آگئے بھائی چلو بھائی کیا مسئلہ ہے تو یار میں جو ہوں وہ سب سے پہلے ہم نے کھوڑا ہے اپنے سلطان کو اور بھائیو بھائیو بھائی دور رہا ہے یہ نا فوراں حملہ کرتا ہے اس وقت میں نے یہاں پہ جھاڑو رکھی ہے یہ دیکھو یہ جھاڑو میں نے اس لیے رکھی ہے چل 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 سلطان جلدی 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 ہم نے یہ دیکھو یہ اندر نہیں جائے گا دیکھا 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 تم لوگوں نے کس طریقے سے یہ دیکھو اسلام علیکم دیوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے تو بھائی یہ اس طریقے سے حملہ کرتا ہے اور مجھے اس کو نا اس طریقے سے بن کرنا پڑتا ہے بھائی اس کو بن کر دوں جلدی سے پہلے بھار آئے اور آپ کے بھائی کو خوب مارے چھوٹے تم نے کیا کرا اپنے موں کے ساتھ یہ دیکھو یہاں تم لوگوں کو پتا نہیں دیکھا رہا ہو یہ لاللللن نشان دیکھ رہاں اس کے اوپر اس باولے نے یہاں سے وہ شکر ہے میری نظر پڑھا گئی وہ دیکھو جائلی بہی لاللللن نشان ہے یہ یہاں سے اس سے لڑا ہے اور دیکھو اس کی حرکت ہیں چلو پیچھے آٹھو یہ دیکھو یہ میں نے اس لیے یہاں کونے پر لگائیتا ہے یہاں سے لڑا پوری اس نے زبان اپنی کاٹ لیے یہ دیکھو پورا مو بھی جار آو تم یہ دیکھو ایار پورا مو اس نے جو ہے اپنا زبان پتہ نہیں کہاں سے پھٹا ہے اچھا 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 یہ دیکھو اس کے نیچے آلی جگہ جو ہے نا وہ جو کلگی لکی بھی ہے پورے کے پوری لال ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا کرتا ہے یار یہ قسم سے یار چلو یار اس کے میں فلال پائیوڈین لگا دوں صاف سترا کروں اس کو تاکہ اس کے جو یہ بھٹا بھٹا ہے تھوڑا صاف ہو جائے یار بہت مشکل کرتے ہیں یار یہ تو یہ لیایا بھائی میں پائیوڈین اب سب سے پہلے تو یار اس کے لگا کے میں سوچ رہا ہوں کہ یار دوستو ان کو کیوں نہ دھوپ ہلکی بھلکے آ رہی ہے دھوپ میں چھوڑ دوں کیونکہ ان کی ویسے بھی طبیعت ایک سے دو دن سے سیٹ نہیں تھی تو اچھی باتیں ان کو دھوپ سکھ لیں گے تو اچھا ہو جائے گا ان کے لیے تو بھائی اس کے میں نے لگا دیئے دوستو چھوٹو کے پوری پھوری پائیوڈین صحیح طریقے سے لگائیے بلکل دیکھ رہو اس کے لالی کتنی آئی ہے تو چلو یار تمہیں بھی میں کھولتا ہوں رک جاؤ پہلے اس کو رکھیں یار دھوپ میں اور پھر اس کو لے گا رات میں پنجرہ اٹھائی یہاں سے اس کو رکھتے ہیں بلکہ ادھا رکھ دیتے ہیں یہاں پہ اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں تمہاری بیگم کو لارا ہوں میں آجاو میڈم صاحبہ اب آپ کی باری ہے چالو 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 تم بھی یہاں جاؤ تو یار ان دونوں کو بھی نا دھوپ دلائے ہوئے ان کو ہی نہیں باقی سارے سیٹ اپ کو بھی کافی ٹائم ہو گیا مجھے تو میں سوچا ہوں کسی دن زیادہ تیز دھوپ آتی ہے نا تو میں سارو کو یہاں پہ جال کے اندر اور کچھ کو پنجروں میں بند کر کے رکھ دوں گا اور ایک دو کو کھولنا چھوڑ دیں گے تھاکہ وہ جو یار دھوپ بھی لیں تاکہ ان کی بیماریاں مریں دیکھتے ہیں یار تھوڑی دیر میں میں دیکھتا ہوں کہ یہ دھوپ سیکھتے ہیں یا نہیں تو یار اب میں تم لوگ کو بتاتا چلو میرے آنے سے کبوتر اڑ جاتے ہیں آج یہاں پہ اتر رہے ہیں کافی تین چار مرتبہ دیکھو دونوں کے دونوں وہاں بیٹھ گئے جائے گے پھر میں تم لوگ کو بتا رہا تھا دوستو کہ ان دونوں کو اس کو جو مارا ہے نا وہ کس نے مارا ہے مارا کیا ہے گلتی سے ہوا ہے اس کی بھی گلتی نہیں ہے ہم نے یار یہاں پہ اس کے نیچے دیکھ رہے ہو یہ گتہ اس لیے بچھایا تھا کیونکہ یہ دیکھو پوری کی پوری جالی پکھڑ چکی ہے اور یہ جالیاں میں بتا چکا ہوں دس ہزار بار کے کراچی سے ایویل ایویل ہو رہی ہیں یہاں پہ کہیں بھی نہیں ملتی ہیں اور کراچی ہمارا جانا ہو ہی نہیں پا رہا تو اس وجہ سے کہیں ملی نیری ہے یہ کہاں جا رہا ہے بھائی ادھر آجا ادھر آجا سن کر آرہا ہے بھائی میری مجھے لگا ان کے پاس جا رہا ہے تو اس وجہ سے بھائی یہ جالیاں ایویلی پل نہیں ہے تو ہمیں ان پہ جگاڑ کر کے ابھی ایسے ہی چلانا پڑا ہے کیا کر سکتے ہیں خیر سے بھائی اس کے نیچے تم لوگ کو ایک مرگا دیکھ رہا ہوگا تو بھائی یہی ہے ہمارا جو چھوٹا سیک آپ لوگ کے لئے سرپرائز باقی یہ مرگا پرانا ہے بھائی یہ بتا دوں ہم نے جو ہے نیچے ایک ہمارے پر مرگا تھا اور سب سب پرانا مرگا ہے اس کے ساتھ ایک گراؤن تھا اس کا بھائی وہ تو سیل آؤٹ ہو گیا تھا اور یہ بھی سیل آؤٹ کا تھا تو یہ وہی مرگا ہے جس کو ہم اوپر لے آئے بھائی یہ دیکھو پر یار یہ نیچے ہے نا اس کے اندر پورا نہیں آبا رہا ہے کیونکہ ماشاء اللہ کافی ہیوی اور کافی بھاری مرگا ہے یہ ہے اور ابھی جو ہے یہ چھوٹا ہے بچہ ہے بچہ سے مراد مطلب یعنی کہ جوانی کے حدود میں اس نے قدم رکھ دیا ہے جوان ہو رہا ہے تقریبا ہاں ہو گیا ہے تو اس وجہ سے اس کا قدب جو ہے نا اس پنجرے کے لائٹ نہیں ہے بالکل بھی یہاں تو یہ اس میں آئے گا جبکہ مجھے یہ مرگا اتنا اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ کمپلیٹ ہے بالکل یہ کمپلیٹ تیار ہوا وہاں مرگا ہے ہمارے پاس اس کی دم بوم سب کچھ دیکھو یار بالکل کمپلیٹ لگا پڑا ہے یہ اور یہ ابھی ان لوگ کی جتنا ہے لگاؤ اندازہ ہمارے پاس جو بڑے مرگیں خوروالے یہ ان کے جتنا سائز ہے سوچو جب اس کے خورو بڑے ہوں گے جب اس کی عمر بڑی ہوگی تو یہ کتنا بڑا ہوگا تو مجھے یہ بڑا پیارا لگتا ہے میں نے بھائی کو بولا تھا بیچنے کا کہ نئے پر وہ بولنے نہیں ہمارے پاس مرگیں بہت زیادہ ہیں سیل آؤٹ کرنا ہی پڑے گا تو بھائی یہ سیل آؤٹ والا مرگ ہمارے پاس اوپر آ چکا ہے اس کو ہم کلی رات میں لائیں کیونکہ ہمارے پاس نیچے نا دو مرگیں آئے ہیں اور پنجرے بھی صرف دوئی پورچھن ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اس کو اوپر لانا پڑا ہے تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس کو نقصان بچایا اور وہ جو اس کی کلگی ہے نا وہ یہ دیکھو دوستو یہاں نیچے سے لٹکتی ہوگی تو اس نے ادھر سے پکڑ کے اس کی کلگی کو پکڑا ہوگا اس کی بھی گلتی نہیں ہے بھائی مرگیں لڑتے ہیں آپ اس میں تو اس وجہ سے یہ نقصان ہمارا چھوٹا سا ہوا باقی یہ شکر ہے کہ زیادہ بھاری نقصان نہیں ہوا وہ ابھی بھی سہٹ ہے ہمارا چھوٹا جو ہے تو یار وہ دیکھیں دوستو وہ جو ہمارے پاس دو مہمان آتے ہیں ان کو ہم نے وہاں پہ رکھ دیا ہے بھائی کیونکہ یار بیچارے جو ہے نا یہاں پہ آکے کھائی نہیں پارے تھے دانا تو اس وجہ سے میں نے وہاں پہ رکھ دیا اور اٹھنے کی وہ ہوتی ہے امت نہیں ہوتی تو یہ تو پھر بے دوبان جانوار ہے رکھ تو بے شک اللہ نے لکھا ہے کہیں سے بھی ملے گا پر ازباب جو ہے وہ بنتے ہیں تو وہ ازباب انسانوں کے طور پر ہوتے ہیں اور بھی کہیں طور پر ہوتے ہیں وہ تو جہاں سے چاہے رکھ ستا کر دے پر انسانوں کو بھی یہ چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ بے دوبان جانوار کا خیال لکھیں تو آپ لوگ خیال لکھیں میں بھی خیال لکھنے کے پوری کوئی چیز کرتا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی احسان کر رہا ہوں یا کوئی جو بھی کرتا کوئی احسان نہیں کر رہا لیکن یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے اور سکھائیں اپنے بچوں کو بھی کہ جب سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں تو ان میں اس چیز کا خیال لکھا کریں دانا پانی کا ان کا اور سردیوں میں تو ان کے لیے کوئی چھوٹی جگہوں پر کوئی چیز لگا دیا گریں تاکہ یہ وہاں پہ انڈے بچے اپنے جو ہیں وہ طریقے سے پروپر طور پر سنبھال سکیں تو یہ چھوٹی سی ریکیسٹ تو بھائی ان دونوں کا دانا جو ہے ہم آج ان کو یہاں ہی دیں گے یہ لو بھائی تم دونوں دانا کھاؤ یہاں پہ چلو بھائی ان کو کھانا میں اس لیے یہاں پہ دے رہا ہوں دوستو کیونکہ وہاں پہ جو ہیں میں نے براؤنی کو کھولا ہوا ہے اور براؤنی سب سے لاسٹ ہمارے پاس گئے گیا تھا اور بھائی یہ بھی آگئی ہے ہماری چھوٹی تبھائی کرنے اور یہ بھی آگئی چھوٹے تبھائی کرنے میرا سارے دانے کا بیڑا گرک یہ دونوں کرتے ہیں خیر سے بھائی یہ دونوں کھا لیں دھوپ بھی چلی گئی ہے پھر ان دونوں کو میں یہاں سے اٹھا دوں کیونکہ تھنڈی آوہ چلنا چلی ہو جائے گی کیونکہ شام ہو گئی ہے تو یار سب کو دانا پانی کھلا دیا فارغ کر دیا سارے ہو گیا الحمدللہ اب صرف اور صرف ان دونوں کا پانی پلانا ہے اور وہ دونوں دیکھو ساری دھوپ چلی گئی دوستو ہماری دیوار تک آ رہی ہوتی کونے تک پر ساری چلی گئی چلو بھائی تم دونوں چلو 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 اڑے نکلو بھائی تمہارا کی ایشی میں بیٹھنے کا ارادہ ہے تو یار ان کو میں جلدی جلدی لے کے جاؤں اوہ کسے بھاگی بھائی بھاگ کیسے رہی ہے بھائی چلو 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 مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی تیز بھی بھاگ سکتی ہے تم تو یار بڑی سوستو ویسے بڑی تیز بھاگی ہے بھائی تو یار یہ پانی پیلیں جلدی سے ان کے پانی پینے کے بعد ان دونوں کو بھی ہم بند کر دیکھیں چلو 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 تو بھائی دونوں پانی پیلیں ہیں پانی کی طرف لیا ہوں میں انہیں چلو اچھی بات ہے انہوں نے پانی پی لیا اچھا یار جب سے بیمار پڑھتے ہیں پانی بہت زیادہ پی رہے تھے یہ چیز میں نے نوٹس کری تو ان کو میں سویجے بھار پانی پیلارہوں گے جتنی نیڈوں اتنا پیئیں ورنہ اندر رکھتا ہوں تو پیتے رہتے ہیں اور سردیوں میں ایک خیال لکھے گا اندر پانی مت رکھے گا ورنہ ان کے بیمار ہونے کے 50% چانسز زیادہ ہوتے ہیں یہ بتا دوں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو باقی دوستو یالہ مرگا جو ہے کیسا لگا تم لوگو کمنٹ میں لازمی بتانا میں ایک مردہ کھولتے بھی دکھا دوں یہ دیکھو بھائی یہ دیکھو ماشاء اللہ دیکھ رہے ہو کتنا پیارا مرگا ہے تو لازمی کمنٹ میں بتانا تم لوگو کہ یالہ مرگا ہمارا کیسا لگا اور یہ سیل آؤٹ کا ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو میں چلتا ہوں اپنے پسند آئیے اپنے پسند دے بابا